ہیلو دوستو ایک بار آپ سب کا پھر سے سواکتہ ہمارے چنل ٹیکنل ون میں ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ امیزگ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج پکس آرڈ کے جتنے بھی یہاں پہ آپسن دیے گئے ہیں اور جتنے بھی پکس آرڈ کے یوزز ہیں پکس آرڈ کے جو بھی نارمل یوزز ہارڈ یوزز سب یوزز کے بارے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھ کرنا اور کوئی بھی پرولم مجھے مجھے نیچے کمیٹ میں بتا دیا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم نے یہاں پہ ایک فوڈو کو اوپن کر لیا ہے اور یہاں پہ آپ کریں گے نیچے کے اپسن میں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے آپ کو اپسن دیا جائے ہیں اور آپ یہاں پہ سکرل کریں گے تو آپ کو بہت سارے اپسن دیکھنے کو ملیں گے تو یہاں سے ہم بات کرتے ہیں ہم نے سیکنڈ نمبر کے آپسن پر اب آپ کے لئے نہیں ہے وہ پریمیم اپسن ہوتا ہے جب آپ پیٹ consuming ورزن یوز کریں گے تب تو ہم سیکنڈ ورزن یوز کریں گے جس کا نام ہے ٹولز جب آپ ٹولز کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کے لئے بہت زیادہ اپسن آئیں گے کروپ کا فری کروپ کا سیف کروپ کا ڈسپرسن کا کلون کا ریموو کا سٹریچ کا تو ان سب کے یوز جو کیا پہلا یوز ہے کروپ تو نارمی ان لوگ سبھی لوگ جانتے کروپ میں آپ اپنے فوڈو کو کروپ کر کے نکال سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہی ہے تو ہم بات کریں گے اپنے ٹولز کے اندر سیکنڈ اپسن میں فری کروپ میں جائز یہ فری کروپ بھی اسی طرح ہوتا ہے جسے آپ اپنے فوڈو کو یہاں سے ایسے کر کے کٹ کر کے یہاں سے جتنا بھی آپ چوز کریں گے اس کو آپ نکال سکتے ہیں اس کے بعد گائز اگر ہم بات کریں گے سیپ کروپ کی تو مطلب ایک سیپ میں کسی سیپ میں گول چوکور اور رہا پہ آپ کوئی بھی مطلب جتنے بھی آپ پہ سیپ دیے گئے ہیں ڈیزائن سیپ اور نارمل سیپ سب ہی سیپ میں اپنے فوڈو کو کٹ کر کے نکال سکتے ہیں گائز اگر ہم بات کریں اپنے اس میں چوتھے آپ کی ڈسپرزن میں آپ بہت زیادہ امیزگ اپنے فوڈو کو دکھا سکتے ہیں آپ پہ آپ سائز کو بڑا کر کے اور جیسا کہ میں نے یہاں پہ کلڑ کو کیا ہے اور ہم اس کو کو کرتے ہیں نیکسٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ یہ فوڈو کو کٹ کر دے گا آلگہ میں فوڈو کو کر دیتا ہے آپ ان ٹکڑوں کو زیادہ بڑا اور پاس پاس بھی کر سکتے ہیں کچھ امیزنگ دکھانے کے لیے اور یہاں پہ سائز ڈاریکشن ہے آپ یہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں یا سے فیڈ وغیرہ مطلب کم دکھنا اور زیادہ دکھیں آپ پہ کر سکتے ہیں بلینڈ موڈ بھی یہاں پہ آویلیبل ہے تو چلیے ہم بات کرتے ہیں اپنے نیکسٹ فیچر کی تو یہاں پہ ٹولز میں کیونکہ اور بھی زیادہ آپ کے لیے یوز ہے تو وہ ہے یہاں پہ اسٹریچ اسٹریچ سے آپ کے فوڈو کی کوالٹی کم ہو جاتی ہے بٹ اسٹریچ میں آپ یہاں پہ جوم کر کے اپنے جیسے اس وار پہ جا کر سائز کو بڑا کی یہ پاور کو تھوڑا زیادہ کی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے والوں کو بڑا دکھا سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ مطلب یہاں پہ چیز کو موٹا پتلا کر سکتے ہیں اسٹریچ کے دوارا تو چلیے ہم بات کرتے ہیں اپنے نیکسٹ فیچر کی جو کی ہے ایڈجسٹ باقی کے فیچر آپ کے لیے کوئی زیادہ یوسفل نہیں ہے وہ سارے اسی طرح ورک کرتے ہیں کٹ اور کراپ کی طرح تو جو نیکسٹ فیچر ہے ایڈجسٹ ایڈجسٹ میں تو آپ جانتے ہوں گے یہاں سے لائٹ کو کنٹرول اور کلیریٹی وغیرہ سیچریشن وغیرہ آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو چلیے ہم دیکھتے ہیں اپنے اور وہ فیچرز یہاں پہ اور یہاں پہ جتنے فیچرز دیا ہے یہ آپ کے اور کسی بھی مطلب کا نہیں ہے تو چلیے ہم بات کرتے ہیں اپنے نیچے سے سیکنڈ فیچر کے افسر پہ جس کا نمہ ایفیکٹ جب آپ ایفیکٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے بہت زیادہ ایفیکٹ آئیں گے ایچ ڈی آر لائٹ گروس ڈوزر یہاں پہ یہ آف لائن ہے فیچر کچھ یہاں پہ جو ایفیکٹ ہے وہ مطلب آپ کو انٹرنیٹ آن کر کے ہی ایفیکٹ کو ڈالنا پڑے گا تو دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ایفیکٹ پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ اپنے فوڈو کا اسکیش بھی بنا سکتے ہیں انٹرنیٹ کو اوپن کر کے تو اس کا میزک میزک میں کیا ہوتا ہے آپ جب میزک پر کلک کریں گے تو کچھ ایمیزنگ مطلب بہت زیادہ ایمیزنگ فیلٹر پڑتا ہے اور آف آئین فیلٹر یہ بھی ہے یہاں پہ لائنس بلر بلر اسمارٹ بلر اگر اپنے بیگرانڈ میں بلر لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بلر پر کلک کر کے اور یہ جو ایریز والا آئیکن ہے اب جب جائیں گے تو یہ جو بلر بلر اس کو آپ کو ریموک کرنا ہوگا تو جیسا کہ ہم اس کو ریموک کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کو بہت زیادہ ٹائم دے کر آپ نے یہاں پہ ریموک کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے بہت زیادہ امیزنگ اور یہاں پہ یہ بہت سارے ایسے ہی جو کلر فلٹر دیئے گئے ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں مجھ سے یہ بہت زیادہ فلٹر اچھے لگے تو آپ بھی ان کو یوز کر کے ضرور دیکھنا تو چلی ہم بات کرتے ہیں اپنے یہاں پہ اور یہ بیوٹی فائی آپ پہ اپنے بوڈی کو بیوٹی کر سکتے ہیں فیس کو بیوٹی کر سکتے ہیں بلیم سکوٹ آ سکتے ہیں اور والوں کو بھی کلر کر سکتے ہیں چلی ہم بات کرتے ہیں اپنے آگے آلے اسٹیکر یہاں پہ اسٹیکر یہاں پہ لگا سکتے ہیں اپنے انٹرنیٹ بارن کر کے اور کٹ آؤٹ اگر آپ کو اپنے فوٹو کا پی اینجی بنانا ہے تو آپ کو یہاں پہ یہ کٹ کو آپسن ملا ہے تو یہاں سے آپ سمپلی کٹ لگا سکتے ہیں اور جتنے بھی اس سے آپ کٹ لگائیں گے اتنے ہی بوڈی کو آپ آؤٹسائیڈ نکال سکتے ہیں کٹ کے اس کے بعد جب تھوڑا غلط بھی کٹ نکل جاتا ہے تو یہاں پہ اریس کا بھی آپسن ہے اور ڈراؤ کا بھی آپسن ہے دونوں میں آپ کلک کر کے اپنے فوٹو کو اور بھی زیادہ اچھا کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جتنا آپ ڈراؤ کریں گے اتنا یہاں پہ پیس نکل کے آ جائے گا تو جیلے ہم بات کرتے ہیں اپنے اگلے آپسن کی جس کا نام ہے ٹیکسٹ ٹیکسٹ میں آپ کو پتائی ہوگا یہاں پہ کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ ٹرائے کر لینا ایڈ فوٹو میں آپ کسی بھی another فوٹو کو یہاں پہ اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں میں اس کا فٹ فٹ میں کیا ہے تھوڑا نارملی یوزز ہے آپ کے لیے یہاں پہ آپ بیک گراؤنڈ کو ایمیجز ایک الگ ہی لک دے سکتے ہیں جیسے کوئی بھی بیک گراؤنڈ میں نے آپ پہ چوز کیا ایمیجز کو چوز کیا تو اس ایمیجز کو میں نے لینے بعد یہاں پہ اس کو بلر کر دیا ہے تھوڑا ٹوئنٹی تھرٹی میں نے اس کو بلر کیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کو سائٹ سے لگا سکتے ہیں تو کچھ ایمیزنگ پچھے دیکھنا لیے آپ اس کو چھوٹا کر کے یہاں پہ اس کو بلڈ نہ لگائیں یا تھوڑا ہلکا بلڈ اگر لگانا چاہیں تو ایسے اگر آپ لگا سکتے ہیں تو اس میں بھی کچھ ایمیزنگ پک دیکھتی ہے تو چلی ہم بات کرتے ہیں اپنے اگلے فیچر کی یہاں پہ برسس برسس کو بھی آپ انٹرنیٹ کے دوارہ برسس کر سکتے ہیں کچھ فیچر ہے اس میں جو انٹرنیٹ آن کر کے آپ برسس میں کیا ہے کہ آپ اگر اپنے بوڈی کے سائیڈ میں برسس لگانا چاہتے ہیں مطلب کچھ اچھا دیکھنے کے لیے تو یہاں پہ آپ ایسے کر کے برسس لگا سکتے ہیں اس میں سب کو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا ٹائم سپنڈ کر کے یہاں پہ امیزنگ پہ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو چلی ہم دیکھتے ہیں اپنے اور بھی یہاں پہ فیچرس برسس کے سائیڈ بورڈر بورڈر میں کیا آپ پہ کسی بھی کلرڈ کا بورڈر لگا سکتے ہیں جیسے آپ پہ بلیک کلر کا بورڈر اس میں آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اندر والا جو بورڈر ہے اس کو بھی اور جو ہے اس میں ریڈیس مطلب کتنا پک کو گھومانا چاہتے ہیں گول میں اور بھی سائز میں تو یہ بھی بہت زیادہ امیزنگ فیچر ہے بٹ یہ تھوڑا اولڈ ہو گیا ہے آپ کوئی بھی یوز زیادہ نہیں کرتا ہے لیکن آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں اور ماسک یہاں پہ ماسک کو بھی آپ انٹرنیٹ کے ہی دوارہ یوز کر سکتے ہیں تو اس میں جیسا کچھ آف لائن بھی ہیں تو میں یوز کر کے دکھاتا ہوں نہیں نہیں یہ آن لائن ہی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ بڑے بڑے لائٹ بورڈر اور بہت سی امیزنگ لائٹس لگا سکتے ہیں سائیڈ سے تو آپ یوز کر کے دیکھ لیں اور یہاں پہ ایک اپسن ہے ڈرو ڈرو اپسن یہاں کے لیے بہت زیادہ یوزز ہے جتنی بھی آپ ایک ایڈٹ کرتے ہیں یہ 3 آئیکن پر جا کے آپ یہاں پہ سیپ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو ڈی کوالٹی میں پک کو سیپ کر سکتے ہیں اور اگر میں آپ پہ دیکھیں گے نیچے کے طرف نیچے کے طرف یہ اپسن آ رہے ہیں یہ ان میں آپ کلڈ کو اس کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو کلڈ کرنا ہو تو چلئیے جیسا کہ میں آپ پہ کلڈ کر کے دکھاتے ہیں آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں اور سائیڈ والے آئیکن سے یہاں پہ آپ جو اسکوائر کو اپسن آرہا اس کو فل کر کے بھی یہاں پہ آپ کلرڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو مسکین پر دیکھا رہے ہیں تو اس کے بعد ہے اور بھی اس میں اپسن ہے آپ یوز کر کے دیکھ لیجئے گا تو چلی ہم بات کرتے ہیں اس کے آئے لے اپسن کی لینس پلیئر لینس پلیئر میں کیا ہوتا ہے اگر آپ بھی سندائس کی طرح کوئی لینس لگانا چاہتے ہیں یا کسی بھی لائٹ کو لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے لینس پلیئر میں آپ انٹرنیٹ کو آن کر کے لگا سکتے ہیں اگر بات کریں اپنے نیکٹ اپسن کی تو اس میں نیکٹ اپنے سیپ ماسک سیپ ماسک میں آپ کسی بھی برڈے کی کلر فول یا کوئی بھی بیک گراؤن کو آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ امیزنگ ہے فریم اسی طرح یوز کرتا ہے اور اپنے کیلٹ کیلٹ بھی ایک کے بہت یونک ہے جیسے کہ آپ میں آپ پہ لکھ سکتے ہیں ہیلو برو تو ہیلو برو پہ میں نے جیسے کلک کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آیا ہے تو ایسے کر کے یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ امیزنگ گائز اب گائز جیسا کہ ہم اس ویڈیو کو بنا رہے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ایک چاہیے ہوگا چینل کا آرٹ مطلب جو کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تھم نیل اس کے لیے تو ہم یوٹیوب کے تھم نیل کو یہاں پہ بناتے ہوئے چلی آپ کو بتاتے ہیں کیسے ہم یوز کرتے ہیں اور کیسے ہم اس کو بناتے ہیں تو ہم نے اس کو کلک کیا اور ہم کیلٹ پہ گئے اس پار ہم کچھ الگ ٹائپ کا ہی بنانا چاہتے ہیں جس میں آپ کو بھی سمجھ میں آئے تو اس کے لیے ہم نے اس پر کیا کلک اور یہاں پہ ہم نے لکھا کیا آپ نے ویڈیو کو دیکھا تو چلیے ہم اس ویڈیو کو تھوڑا یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے سیٹ کریں گے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ کس امیزنگ نہیں دیکھ پا رہا تو ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم ٹیکسٹ کے لکھتے ہیں کی پکس آرٹ فل ڈیٹیل تو پکس آرٹ فل ڈیٹیل کو ہم نے یہاں پہ تھوڑا لانگ کیا اور اس کو بڑا کر کے یہاں پہ میں یہ اس کو رکار جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں گرین کلر میں سٹروک یا بلیک کلر سے تو گائز چلیے ویڈیو بہت بڑی ہو رہی ہے اس سے پہلے ہم ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اور اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو ویڈیو کو لائک جرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر جرور کرتے ہیں تو دھنے بات